ہم داخن و بھائیںج واپنا جے آپ اپنا دائیں ماشین کو بتم کر نة جیٹ ڈائن مات خورا ع chickens م ہمگند ہم سب سے ایزی سب سے آسان اور سب سے بیسٹ خور ماشین ہوتی ہے جیٹ ڈائن مات خورا ع sudden جیٹ ڈائن مات خورا ع ایک انکر مطابق ماشین ہیں اس میں ایک طرف سے کیمیکلز اور سارا کلر وزار دالا جاتا ہے ایک طرف سے فیبرک دالا جاتا ہے روپ فارم میں اور اس کو ڈائے کیا جاتا ہے اوکے گئیز یہ تو انشاءاللہ بھی ہم کریں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑی سا ہف سے بات کرنی ہے بات یہ کرنی ہے کہ میں نے ای بکس بنائی ہے کچھ فیبرک اور بیڈلین کی یہ آپ کے سامنے آرہی ہوگی اور کس کی بنائی ہے ٹاول اور فیبرک کی بنائی ہے نہیں ٹاول اور باتھروپس کی بنائی ہے یہ بڑی زبادہ ای بکس ہیں اس کے اندر سارے کانسپٹس بتائے گئے ہیں اس میں وارپریفٹس اینڈ سپیکس پرپک کسٹ سائزنگ کسٹ فلانا ڈھیما کا پیس لیند اور یہ اور بیڈنگ کے سارے کنزمشن وغیرہ اور نوٹ اونلی اس میں سارے مینڈنگ چارجز اور سارے ٹرمز سپن سٹچنگ چارجز وغیرہ چاہے وہ تولیے کے ہوں یا چاہے وہ آپ کے فیبرک کے ہوں بیڈلین کے ہوں باتھروپس کے ہوں سارے کانسپٹس یہ ایکسپورٹس کے بارے ہیں بتایا ہے فائننس کے بارے ہیں بتایا ہے بہت زبادہ سی بکس ہیں اس کے اندر صرف ریٹن ٹیٹوریلز نہیں ہیں بلکہ ہر کے اندر دیکھیں ویڈیوز چل رہی ہیں ویڈیوز میں ہر چپٹر دس بارہ چپٹرز ہیں سب کے اندر ویڈیوز ہیں ایک ہزار روپے کانسٹ ہے ابھی رمضان چل رہا ہے 25% ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے 750 روپیز کانسٹ ہے ایک بک کی اور آپ سیپریڈیو بک لے سکتے ہیں لیکن رمضان کے بعد پھر یہ واپس ایک ہزار روپے کانسٹ ہو جائے گی تو گئیز کو خرید دیں دوسری بات جن لوگوں کو میری کانسٹنسی کرنی ہے ایکسپورٹ کسٹمرز کے حوال سے جو امریکہ یورپ ایشیا اور الگ الگ ملکوں کے کسٹمرز چاہتے ہیں ان کو ملیں اور وہ اپنا تولیے کا اور اپارل کا اور گارمنٹس کا ہونٹیکس آزا کام کریں اس کے لئے ہماری دو طرح کی کانسٹنسی ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں ان کے لئے تو بہت سان کانسٹنسی ہے کراچی میرا ڈی ایچ ای کراچی کے اندر میرا آفیس ہے وہ آئیے اور تین ہزار روپے کی کانسٹنسی لیجئے اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بھڑیں گے دوسری چیزیں جو کراچی میں نہیں ہیں اور ان کے لئے ہماری آن لائن کانسٹنسی ہے جو زوم کی اوپر ہم کرتے ہیں دھائی ہزار روپے اس کی فیس ہے یہ میرا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا میران نومان ہے میں تھا ٹیکسٹائل ٹرینر ہوں میں ایکسپورٹ کیا ہے تقریباً تمام ملکوں میں ایکسپورٹ کی ہوئی ہے پندرہ ملین ڈالر پر منت کے لحاظ سے میری ایکسپورٹ گئی ہے آلموسٹ بیس سال میں تو تقریباً تین سو ملین ڈالر کی ایکسپورٹ ہو گئی ہوں گی پاکستانی روپے میں بولے تو تقریباً پانچ ہزار کروڑ روپے کی ایکسپورٹ تو کیمی ہیں ہم لوگ جیٹ جیٹٹ مشین کی پہتے ہیں جیٹ ڈائنگ کیا ہے یاد ہے میں نے آپ کو اپنی جیٹٹ بھی کورس ہوا تھا اس میں میں نے کیا بتایا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پتیلے پر ڈائنگ کرتے ہیں دوپٹے یا کپڑے کو پتیلے میں گرم پانی کر کے اس میں دوپٹے یا کپڑا لچھی فرم میں ڈال دیتے ہیں اس میں کلرز ڈالتے ہیں اور اس کو گرم پانی میں گھوماتے ہیں تو وہ ڈائے ہو جاتا ہے جو ڈائز ہوتی ہیں وہ پینٹریٹ کر جاتی ہیں کپڑے کے اندر یاد ہے آپ لوگوں میں نے بتایا تھا جیڈ ڈائنگ اسی سسٹم میں ہوتا ہے جیڈ ڈائنگ بسیگلی ٹیوبلر فارم میں ہوتا ہے ایک مشین ہوتی ہے ٹیوب کی فارم میں ہوتی ہے دیکھیں ایک ٹیوب کی فارم میں ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ لمبار ٹیوب ہو یہ یو شیف ٹیوب بھی ہو سکتا ہے دونوں قسم کے ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی وہی فنکشن ہے جو فنکشن ہے کہ ایک سائٹ سے دیکھیں یہ اس کے اندر بکٹ ہوتی ہے اس کے اندر کیمیکل جاتا ہے یا اچھا اس کے اندر بلیچنگ ڈیسائزنگ سکاورنگ ڈائنگ سب کچھ ہو سکتا ہے اور اس میں کارٹن پولییسٹر پیسی سب کچھ ہو سکتا ہے کوئی پرابطولیا والیا سب سب ڈائے ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر اس کو پولییسٹر فیبرک کے لیے ڈسپرز ڈائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ڈسپرز ڈائنگ میرا کورس ہے آپ جا کے دیکھ لیں آپ کو بتزل جائے گا کیا ہے تو ایک طرف سے اس کا ایک ٹب ہوتا ہے اس پہ کیمیکلز بغیرہ ڈالتے ہیں پھر یہ ٹب جو ہے یہ اس طرح سے اندر یہ ٹب سے ہی اندر سے کیمیکل گئے گھومتا جاتا ہے اس کے نیچے اندر ایک بالٹی ٹائپ کی ہوتی ایک بڑا ٹب ہوتا ہے اس کے اندر یہ گر جاتا ہے اوپر سے فیبرک اس کو انسرٹ کرتے ہیں نوزل سے اور فیبرک روپ فارم میں ہوتی ہے لچھی بنا کے وہ ڈالتے ہیں اس کے اندر اوپر سے فیبرک آتا ہے نیچے سے کیمیکل آتا ہے یہاں پہ ایک طرح سے مل جاتے ہیں اور اس جگہ ایک ٹب ہوتا ہے اس میں کلر اور کیمیکلز مکس ہوتے ہیں اور پھر یہ یہ گول گھومتا ہے اس کے اندر گول گھومتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آپ کو روٹیشن نظر آ رہی ہوگی گول گھومتا ہوا یہ اس کے اندر گول گھومتا ہے پھر گھومتا ہے پھر واپس کلر میں جاتا ہے پھر گھومتا ہے پھر واپس کلر میں جاتا ہے پھر گھومتا ہے پھر واپس کلر میں جاتا ہے اس کے اندر کلر جذب ہوتا رہتا ہے ایک درڑ گھنٹے کا پروسس ہوتا ہے باہر نکلو ایک دم کلر داوٹ آپ اس پر بلیچنگ کرو ڈائنگ کرو پرنٹنگ کرو تو بیسک سا ایک جیڈ ڈائنگ مشین ہوتی ہے اس میں ایک سو تیس ڈیگری تیر ٹیمپریچر تک بھی آپ کپڑا ڈائے کر سکتے ہو میں نے کروایا بھی یہ بلیچنگ بھی کرواییے ڈائنگ بھی کرواییے زیادہ ڈسپرز ڈائنگ کے لیے یوز ہوتا ہے پولیسٹر فائبرک کے لیے تو یہ ایک بیسک سی یہ ہے اب ہم اگلی جو مشین کریں گے وہ ہم جگر کے بارے میں کریں گے ونچ کے بارے میں کریں گے تھرموسول کے بارے میں کریں گے ہمارے نیکس کورسز ہوں گے گائز یہ کیا ہے میرا یوٹیوب کا چانل ہے ٹھیک ہے اسے کیا کرنا ہے اسے لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے لنکس کو دوستوں میں اپنے شیئر کرو الگ الگ ووٹسائپ گروپ میں ٹویٹر میں ہر جگہ ہے ٹھیک ہے نا اپنا خیال لکھنے کرونا پھر بڑھا ہے ماسک پنو ضرور ماسک پنو